گوھر پبلیشرز کہتا ہوں عزیز طلبہ و تعبات آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر دس کا رکوع نمبر تیرہ رکوع کی تلاوت سے پہلے پڑھتے ہیں تفشی کے بارے میں تفشی کا معنی ہے پھیلنا حرف ادا کرتے وقت آواز کا موہ میں پھیل جانا تفشی کہلاتا ہے یہ صفت صرف ایک حرف میں پائی جاتی ہے اور وہ حرف ہے شید پڑھتے ہیں انحراف کے بارے میں انحراف کا معنی ہے پھرنا حرف کی ادائی کے وقت اپنے مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف مائل ہونا یہ صفت دو حروف میں پائی جاتی ہے اور وہ دو حروف ہیں لام را انہیں حروف منحارفہ کہتے ہیں آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کی تلاوت کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عفا اللہ عنکا لما اذنت لهم حتی يتبجن لکالذین صدقوا وتعلم الكاذبین لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُمْ بِعَاثَهُمْ فَسَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اَقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْظَّالِمِينَ لَقَدْ اِبْتَغَبُوا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَتُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هو مولانا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَينَ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيناَ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَآمَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالًا وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها ردو وإن لم يعطوا منها إذا هم يسختون ولو أنهم ردوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم پیارے بچوں اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم نے پارا نمبر داس کے رکو نمبر تیرہ کی تلاوت مکمل کی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اور صحیح صحیح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنا خیال رکھیے گا والدین اور اساتذہ کا دبو احترام کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ 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 موسیقی